قرآن کریم کا وصف اعجاز بہت زیادہ بلند و برطر ہے استاذ بنوری نے ستائیس سخے لکھے اور خیر میں لکھا کہ ابھی میرا دل پورا مطمئن نہیں ہے اندازہ لگائی ہے کتنے فاضل کتنے علی بیدان کیسے شاہر و عدیب کیسے بہر و بر کے علوم سے آراستہ پہ آراستہ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پورے قرآن میں جہاں تک ہم تردم و تفصیل کریں گے اشارات کریں گے انشاءاللہ تو اعجاز قرآن بیان کرنا تو ہمارے دسترس سے باہر ہے البتہ بزرگوں نے جو نشاندگی کی ہے وہ امانتن پیش کریں ایسے موقع کر کر تکلیف مفید ہوتی ہے ویسے ایشیاء کے سب سے بڑے عالم شمس العلوم والفنو شمس لقصات افغانی وحمت اللہ علیہ نے علوم القرآن لکھی ہے ہمارا علماء کہتے ہیں کہ اس حضی میں اس سے بہتر کتاب نہیں لیکن چونکہ ہم اس سلسلے کے شادلت ہے اور مستفید ہے تو فائدہ زیادہ ہے کہتے ہیں مولانا شاہ فلق افغانی جب دور حدیث کے داخلے کے لیے دربت جائے دربت مولانا اور شاہ صاحب نے ان سے امتحان لیا شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کوئی ایسا فن اور کتابیں جو تجھے یاد نہیں ہیں تو چکو گئے بالکل شاہ صاحب نے صدق میں آ کے کہا ہے اٹھان کالوے لگایا ہے وحر و بر کے تمام اسطلاحات اس محبز ہیں لیکن بہتر بہت زیادہ ہے اللہ حضرت حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے تفسیر اور حدیث میں سمجھ دی اور میں پوچھنے گیا تھا کہ تفسیر قبیر تو حضرت نے کہا اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی ایک آدمی نے ایک مہینے کے لیے دی تھی اور وہ تین مہینے بعد لینے آیا تین مہینے میں تفسیر قبیر پوری حصد کر دی سنہا کے زیادہ ہوا اور سنہا کے زیادہ کرنے بارک کہے اور جراجر بزرگ خاضل زمانہ حضرت مولانا محمد تقی حثمانی ساتھ بارک اللہ فی حیاتہ ملقیمہ انہوں نے بھی اپنے والد مفتی آزم تاکستان فقی وقت مفسر قرآن مولانا مفتی ممشفی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ان کے تفسیر معارف القرآن کے لیے مقدمہ لکھا ہے اس کا بنا میں علوم القرآن اپنے علم سے اور مطالعہ سے جراجر بزرگ مولانا تقی ساتھ میں اس میں بہت کچھ علوم دالے ہیں لیکن ان قردودان قدقے کے لیے خدای نعمت ہے اس آجس کے نظرین معارف القرآن تقی ساتھی ہے یہ کتاب اور دوسری مقامِ معویہ یہ مقامِ معویہ مقامِ معدودی صاحب کے ایک ترغمان تھے شیخ غلام علی وہ دنیا دار قسم کے آدمی تھے لیکن اندر سے بہت حالت ہے مقامِ معدودی صاحب نے جو صحابہ پر تار پشنی کی ہے علماء حق نے ان پر اعتراضات کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو مولانا غلام علی جراب کے لیے کمر بستہ ہو گئے ان کے جراب میں مولانا تقی ساتھ کو گفتیوں میں شفی اور حضرت بنوری نے کمر پا دی کہ آپ جواب دیں ہم ساتھ ہیں یہ مقامِ معویہ ان تین بزرگوں کے رہنمائی ہوئے ہیں آپ اسے پڑھے گا کس کی کون سی کتاب ہے مولانا قاظم حضر حسین تمزاد کے دولن دولن کے خاص الخاص بزرگ تھے شیخ الاسلام کے خلیفہ عجل تھے ہر باتل کے تعاقب محسینے سے کرتے ہیں تو ایک کتاب ہے قاوی صاحب کی ہے لیکن ایک کتاب انہوں نے مفتی محمد یوسف صاحب بنیری جو مودیدی صاحب کی طرف سے دفاع کرتے تھے اس کے جواب میں لکھی اس کا نام ہے محاسبہ یہ کتاب عبد نشان ہے اس کتاب نے مجھے منوایا کہ قاوی صاحب لاسانی حالت جو سے محقق الاسر حضرت الشیخ مرشیخ مانا صاحب کی سو بیر سو کتابیں قیمتی بیش بہا لیکن الہاوی الہا حل حبارات التحاوی قیامت تک یاد رہے گی امارے شیخ اوستاز اگر اندوستان کی کوئی خدمت نہ ہوتی شاہلی اللہ محدث کی حجت اللہ کا تک پورا اندوستان کی طرف سے آپ صاحب جائttے � آپ 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 ہ آپ